سحیف سجادیہ بتائے کیونکہ دور سخت تھا سختیاں تھی اور کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے تو امام نے دعاوں کے ذریعے سے یہ تعلیم دی تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں روز مرہ جو امام کی دعائیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں کم سے کم جو سحیف سجادیہ سے دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں وہ ڈیلی کی دعا ہے جو ہر روز کی جو دعا ہے سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے جو بھی دعا ہے ہر روز کی دعا جو مفاتی الجنہ میں بھی ہے آپ وہ دعا وہ چھوٹی سی ہے ہارڈلی دو تین منٹ آپ کے لگتے ہیں آپ اس دعا کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اس کا ٹرانسلیشن تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں خدا سے کیا مانگ رہا ہوں اور ڈیلی جب آپ اپنی صبح اپنا دن اس سے کریں گے تو یقیناً آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے جس سے مانگ رہا خب یہ دعا دعا مقارم الاخلاق جو کہ بہت بہترین دعا ہے صحیف سجادیہ کی جو سارے اخلاق کو بیان کر رہی ہے وہ اور اس طرح کی دعا ہرحال دیکھیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ ہم امام علی کے ماننے والے ہیں امام علی کے شیعہ بڑے منظم ہوتے ہیں امام علی کے شیعہ جو ہیں وہ بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں صرف باتوں کے شیعہ نہیں ہوتے ہیں تو اپنی زندگی میں چارٹ ڈیزائن کریں پلاننگ کریں شورٹ ٹم لانگ ٹم پروجیکٹس موسیقی 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 موسیقی